انبیاء کو بھی اجل آنی ہے ماں گل ایسی کے فقط آنی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مٹے مٹے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ یزوجل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے آپ بھی مدنی چینل کے سلسلے میں شامل ہو جائیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اجر بھی زیادہ ملے گا ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں اور ویسے بھی حدیث پاک میں فرمایا گا نیت المومن خیر من عمال ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہم اللہ کی رضا کے لیے سواب کے حصول کے لیے سلسلے میں انشاءاللہ شامل رہیں گے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان جس کو میرے شخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے صبحِ بہارہ کے آغاز میں نکل کیا ہے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درودِ پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وَعِلَىٰ آلِهِ وَصُحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ صلی اللہ وآلہ وسلم یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حاشمی یا رسول اللہ مٹے مٹے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزیز و جلحم انبیاء اکرام کے واقعات میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ وسلم کے کچھ اہم واقعات کو یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ایک بہت ہی دلچسپ اور بڑا اہم واقعہ ہے جس کو قرآن پاک نے بھی ذکر کیا اور یہ سبق آموز بھی ہے اس کی تفصیلات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اَيَّ سُورَةُ الْمَاعِدَةِ جس نام پر یہ سورت ہے آج وہ واقعہ یہاں پر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سورت المائدہ کو سورت المائدہ کیوں کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ وسلم اور ان کے حواریوں کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی نسبت سے سورت کو سورت المائدہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس لیے اس سورت کو سورت المائدہ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی سورت المائدہ آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتا ہے از آل الحواریون یا عیسیٰ بن مریم ہل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدہ من السماء قالت اللہ ان کنتم مؤمنین ترجمہ ایک انزل ایمان جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خان اتارے کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو یعنی جب حواریوں نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا ہم پر آسمان سے ایک خان مائدہ یہ خان ہے کھانا ہے یہ اتارے تو میں نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس باب میں کیا آپ کی دعا قبول فرمائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر ایمان رکھتے ہو یعنی یہ فرمانا کہ تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو بعض مفسرین نے کہا مینہ یہ کہ تمام امتوں سے نرالہ سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو یا یہ معنی ہے کہ اس کی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں تردد نہ کرو ہواری مومن عارف اور قدرت الہیہ کے مطرف تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارز کیا کیا بولے ہم چاہتے ہیں حصول برکت کے لئے کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں یعنی اور یقین کوئی ہو اور جیسا کہ ہم نے قدرت الہیہ کو دلیل سے جانا ہے مشہدہ سے بھی اس کو پختہ کر لیں اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا یعنی بشک آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں یعنی اپنے بعد والوں کے لئے اب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسی چیز میں مت پڑو جو ایسا سوال پہلے کسی امت نے کسی قوم نے نہیں کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے تردد میں نہ پڑو ایسے سوالات میں نہ پڑو تو انہوں نے اپنا یہ عذر بیان کیا اپنی طرف سے یہ بیان کیا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے خان اتارا جائے ہمارے لئے آسمان سے کھانا اتارا جائے حضرت فارسی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ تقویٰ رکھو اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری امیدوں کو پورا کرتا رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُمْ أَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کی نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو آپ نے فرمائے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت پر ایمان ہے اور میری نبوت کے صحیح ہونے پر یقین ہے تو تمہیں اپنے ایمان میں کمال اور خلوص اگر حاصل ہے اور اگر تم اپنے دعویٰ ایمان اور خلوص میں سچے ہو تو اس قسم کے سوال کرنے کا تمہارا کیا مقصد ہے تو اس پر انہوں نے اپنا بتایا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کھانا اتارا جائے تو قوم نے جواب دے کہ ہم آسمان سے کھانا اترنے کا سوال کر کے ایک موجزہ کی طلب نہیں کر رہے بلکہ ہمارا یہ سوال در حقیقت کئی چیزوں کی طلب پر مشتمل ہے ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لئے کھانا اترے کیونکہ ہم بھوک میں مبتلا ہیں ہمارے پاس اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہو جائے لیکن ہم اس کا مشاہدہ کریں گے کہ یہ کھانا آسمانوں سے نازل ہوا ہے تو ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا اور اتمنان ہوگا ہم آپ کے کئی موجزات کو دیکھ کر آپ کی صداقت کا یقین کر چکے ہیں جب یہ موجزہ بھی دیکھ لیں گے تو آپ کی صداقت اور نبوت پر ہمارا ایمان اور زیادہ ہوگا آپ کی معرفت اور اس سے پہلے آپ نے اگرچہ کئی موجزات دکھائے ہیں لیکن وہ تمام زمین سے تعلق رکھنے والے تھے ہم اب وہ موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کا تعلق آسمانوں سے ہے یہ عظیم اور عجیب موجزہ ہوگا جب ہم اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہم اس پر گواہ بن جائیں گے بن اسرائیل کے جو لوگ نہیں حاضر انہیں بھی بتائیں گے اور ہم یہ کھانا بطور تبرک کھائیں گے کہ یہ نبی کے موجزہ سے حاصل ہوا ہے اور ہم یہ کھانا بطور محبت کھائیں گے کہ ہمیں یہ اپنے نبی کے ذریعے حاصل ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اور اس دعا کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا ما اید تمین السماء تکون لنا عیدا لی اولنا عیدا لی اولنا و آخرنا و آیت منک ورزقنا و آنت خیر الرازقین عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے چھتے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں کا موجزہ کی طلب پر اسرار ہے اور غرض بھی ان کی صحیح ہے تو آپ نے دعا کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا آپ نے بکری کے بالوں کا بنا ہوا موٹا لباس پہنا وضو کیا غسل کیا نوافل ادا کیے قبلہ کی طرح متوجہ ہو کر کھڑے ہوئے نہائیت خشو و خضو کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکایا آنسو بہاتے ہوئے اللہ تعالی کی حضور التجا کی اید اللہ تعالی ہم پر آسمانوں سے دسترخان نازل فرما ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید بنے ٹھمیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جب یہ حضرت عیسیٰ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو رہے ہیں ایک خاص کام کے لیے تو آپ نے ایک خاص آجزی و انکساری والا لباس پہنا آجزی و انکساری کا انداز اپنایا اللہ کے پیارے رسول ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے آجزی انکساری رکت آنسو اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں آنسو بہہ رہے ہیں آنکھوں سے یہ دعا کے آداب دعا کا انداز دعا کا جہاں وہ سلیکہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام اس کھانے کے اترنے کے دن کو کیا کہہ رہے کہ اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان اتار اللہ مربنا انزل علینا مائدہ ہم پر خوان اتار من اس سماء آسمان سے کیوں اچھا فرمات تکون لنا عید لی اولنا و آخرنا و آیتم منکا حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ اللہ ہم پر وہ خوان اتار وہ کھانا اتار ہم اس خوان کے اترنے کے دن کو عید بنائیں اس کی تعظیم کریں خوشیاں منائیں تیری عبادت کریں اور شکر بجا لائیں یہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علا نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یعنی جس دن آسمانوں سے خوان اترے گا ہم اسے اپنے لئے عید کا دن سمجھیں گے ہم بھی اس دن کی عظمت کریں گے اور ہمارے بعد آنے والے بھی اس کی تعظیم کریں گے اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالی کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا خوشیاں منانا عبادت نے کرنا شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین ہے اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور ملاز شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار فرہ و سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اس دن کو عید کا دن اس لئے قرار دے رہے کیونکہ کہا گیا کہ عید کو عید اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے احسانات لوٹ کر آتے ہیں اور ان کی آنے سے سرور بھی غالباً لوٹ آتا ہے یا نیک شگونی کی وجہ سے عید کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی کرے خوشی لوٹ آئے ہر مسررت کے موقع پر لفظ عید استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دور مختار باب العیدین کے اندر لکھا ہے شاعر نے کہا کہ آج تو تین عیدیں جمع ہو گئیں حبیب کے چہرے کا دیدار عید کا روز اور جمعہ کا دن یعنی دور مختار کے اندر یہ تین عیدوں کا ذکر کیا کہ یہاں انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ آج تین عیدیں جمع ہو گئیں کہ محبوب کا دیدار بھی ہو گیا اور جا ہے وہ عید کا روز اور جمعہ کا دن بھی ہے تو عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خوشی اور مسررت ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی اچھا خوشی کا فرحت کا یا اس سے بہتر کو کام ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری خوان کے نزول کے دن تو قرآن کہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے خوان اتار تاکہ ہمارے لئے ہمارے اگلے پچھلوں کے لئے عید بن جائے خوان کے نزول کا دن عید ہے تو نبیوں کے سلطان کی تشریف آوری کا دن عیدوں کی عید نہیں ہوگا تو اب یہاں پر شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک چھوٹی عید ہوتی ہے ایک بڑی عید ہوتی ہے تیسری عید عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئی حالانکہ شریعت متحرہ نے جمعہ کے دن کو بھی عید قرار دیا حدیث پاک میں جمعہ کے دن کو عید قرار دیا گیا بلکہ بخاری شریف میں وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت سینا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے اليوم اکملت لکم دینکم یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو آپ کے پاس ایک یہودی تھا اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيْدَئِنِ فِي جَوْمِ جُمْعَاتِ وَيَوْمِ عَرَفَةِ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ آیت کریمہ اس دن نازل ہوئی جس دن دو عیدیں تھیں ایک جمعہ کا دن تھا وَيَوْمِ عَرَفَةِ اور ایک نومی زلحج کا دن تھا یعنی حج کا دن بھی عید کا دن کا حاضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس نے کہا کہ ہم اس کو عید بنا لیتے اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو آپ نے فرمایا وہ اس دن آیت نازل ہوئی تھی اس دن پہلے ہی ہماری دو عیدیں تھی اور وہ دونوں ہمارے لئے عید کے دن ہیں یعنی ہم ہر زلحج کی نو تاریخ کو عید مانتے ہیں اور یہ آیت کریمہ بھی حجت الودا کے موقع پر اسی دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن بھی ہمارے لئے عید کا دن ہوتا ہے اسی طرح یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھی تو میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب جب جمعہ کا دن اور رفعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے نزول ہونے کی وجہ سے عید بن گئے تو یقیناً جس دن سراپہ رحمت جانے رحمت حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دن سب عیدوں کے دنوں سے بڑا دن ہے البتہ محبت و ایمان کے بغیر اسے سمجھنا دشوار ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کہ محبوبِ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت منا کے بھیجا اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل کبیر قرار دیا آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ نے فرمایا کہ مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا اللہ کا احسان اللہ کی رحمت اللہ کا فضل بلکہ بخاری شریف میں حدیث افاق ہے محمد نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں تو نعمت عزمہ ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت اللہ کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کا احسان عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آئیے سورہ یونس کی وہ آیت مبارکہ سنیے جس کو اللہ تبارک وعدہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاون میں بیان کیا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ فرمائے تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللَّهِ کے فضل اور اس کی رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کیا کریں خوشی کریں اور سب سے بڑی رحمت کون ہے سب سے بڑا فضل کون ہے تو قرآن پاک حکم دے رہا اللہ کے فضل اور رحمت جب ملے تو خوشی منائیں اور محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ جو حضور کے میلاد پر ایک درم بھی خرچ کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایسی شفاعت کریں گے کہ ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا بلکہ فرمایا کہ جو میلاد کی خوشی منائے گا یہ میلاد منانے والے اور جہنم کے درمیان یہ خوشی جو ہے وہ پردہ بنا دی جائے گی بلکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ ولادت کے بارے محققلل اطلاق شیخ عبدالحق محدث دلوی نے فرمایا کہ شبہ ولادت شبہ قدر سے بھی افضل ہے کیونکہ شبہ ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے جبکہ لیلت القدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا رات ہے شبہ قدر میں قرآن کے نزول اور ملائکہ کے نزول کا ذکر ہے شبہ میلاد میں مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے تو یہ شبہ ولادت محبوب عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیدوں کی عید کا دن ہے کہ جو نعمتیں جو برکتیں جو رحمتیں جس کو جو ملا انہی کا صدقہ ملا لا ورب بل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تو اس واقعہ سے پتا چلا کہ کسی بھی اہم دن کو سیلیبریٹ کرنا خوشی منانا اور اس کو عید بنا لینا کسی اہم معاملے والے دن کو یہ اللہ کے نبیوں کی ادا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن پاک میں بیان کیا حضرت عیسیٰ نے خوان کے اترنے کے دن کو عید بنانے کا ذکر کیا بلکہ اللہ تعالیٰ خود تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں تو حضور سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں محمد النعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں بلکہ قرآن پاک میں حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو اور محفلِ مِلَاد میں جو ہے وہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے آپ کا نصب بیان ہوتا ہے اور آپ اللہ کی نعمت ہیں اور آپ کے فضائل بیان ہوتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بیان کیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہ بہترین مِلَاد پر آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محبوب کی آمد کا ذکر بھی کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ سے اے مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے آمد کا ذکر حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت بیان ہوئی تو آج ملاشری میں یہی تو بیان ہوتا ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر نصب کا ذکر آپ کی نعمت کا ذکر بلکہ اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو کے انبیاء کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد بیان فرمایا صحابہ کے مجمع میں ایک بار نہیں کئی بار اپنی دنیا میں تشریف آوری کا واقعہ بیان کیا تخلیق کے انسانیت سے پہلے کے معاملات کو بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل مجھے بنایا پھر اپنے نور کا ذکر کیا اللہ نے میرے نور کو کب بنایا کیسے بنایا یہ بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد بیان کیا بلکہ صحابہ اپس میں جمع ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیا کرتے تھے تو یہ خوشی منانا اس دن کو عید بنا لینا یہ سعادت دارین ہے بلکہ محدثین نے تو اس کے بارے میں فضائل بیان کیا حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے جو محفل ملاد میں عدب و تعظیم سے حاضر ہوگا اس کا ایمان سلامت رہے گا محدثین نے اس کے فضائل بیان کیا ابو لحب جیسے کافر کے بارے میں بخاری شریم امام بخاری نے لکھا ہے کہ اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا صدقہ ملا اور اس کو بھی جب اس سے حصہ ملا جب کافر کو بھی ولادت محبوب کی خوشی کا حصہ مل گیا تو محدثین نے یہاں پر اس حدیث بخاری سے لکھا ہے کہ مسلمان جو اگر اپنے آقا کی ملاد کی خوشی منائے گا اسے کتنی برکتیں اور رحمتیں ملیں گی تو اس کے لئے میں آپ کو عرض کروں گا صبح بہارہ رسالہ لے لیں اب یہ پڑھیں انشاءاللہ مقتبت المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر کے پڑھیں گے تو اور کئی وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی اور اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateislami.net سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں اس کو پڑھیں اور بھی انشاءاللہ ملاد کے حوالے سے آپ کو اچھے مدنی پھول ملیں گے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب عیسیٰ علیہ نبی نبی علیہ السلام نے جب رب کریم جللہ جلالہو کی بارگاہ میں آسمان سے خوان اتارنے کی نرخواست پیش کی کہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لئے عید تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ترجمہ ایک انزل ایمان اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں پھر اب جو تم میں کفر کرے یعنی خوان نازل ہونے کے بعد تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا یعنی اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تو اب اللہ تعالیٰ کے لئے عذاب کا ذکر کیا کہ خوان اترنے کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے انکار کیا نافرمانی کی یا کفر کیا تو پھر جو ہے وہ ان پر عذاب آئے گا تو میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جب حضرت عیسیٰ اللہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو سرخ رنگ کا مائدہ دو بادلوں کے درمیان اترا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا اتارا یہ مائدہ اسی لئے سورت المائدہ کا نام سورت المائدہ ہے کہ یہ مائدہ یعنی خوان دو بادلوں کے درمیان اترا سب لوگ دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ ان کے پاس آ گیا اس خوان کے آنے کو رب تعالیٰ نے چونکہ اسے مشروط کر دیا تھا کہ نازل تو میں کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا نافرمانی کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا اس شرط کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خوان کو اترتے ہوئے دیکھ کر رونے لگے اور دعا کرنے لگے اللہم اجعلنی من الشاکرین اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها مسلطا وعقوبا اے اللہ مجھے شکر گزاروں میں رکھ اے اللہ اس خوان کو ہمارے لئے رحمت بنا اور اسے ہمارے لئے تباہی اور عذاب نہ بنا پھر آپ نے وضو فرمایا نوافل ادا کیے روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اس سے رمال ہٹایا جس سے وہ ڈھانپا ہوا تھا اور کہا بسم اللہ خیر الرازقین اللہ کے نام سے شروع جو پہتر رزق دینے والا ہے اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناصرین وہ جو خوان آیا تھا وہ جو خانہ نازل ہوا تھا اس میں کیا چیزیں تھیں اب آپ کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہو رہا ہوگا کہ جو خان اترا تھا اس میں کیا تھا آئیے یہ بھی جانتے کہ اس میں کیا تھا اس خوان میں آپ نے دیکھا بھونی ہوئی مچھلی ہے اس مچھلی میں کانٹے اور چھلکے نہیں اس کے سر پر نمک دم پر سرکا اور اس کے ارد گرد مختلف قسم کی سبزیاں اس پر ہر قسم کی سبزیاں تھی سوائے ایک ساگ کراس یعنی گندنا کا ساگ کہ اور اس خان میں پانچ روٹیاں تھی ایک پر زیتون دوسری پر شہد تیسری پر گھی چوتھی پر پنیر پانچویں پر بھنا ہوا گوشت شمعون نے پوچھا اے روح اللہ کیا یہ دنیا کا کھانا ہے یہ آخرت کا تو آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے اب ہی مارز وجود میں لائیا ہے تمہارے سوال کے مطابق رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اب تم کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تو وہ تمہاری اور امداد فرمائے گا اور اپنا فضل اور زیادہ فرمائے گا وہ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس موجزہ میں آپ کوئی موجزہ بھی دکھا دیں آپ نے فرمایا یا سمکہ تو اہی بی اذن اللہ اے مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا وہ مچھلی تڑپی اور زندہ ہو گئی آپ نے پھر فرمایا تو اپنے پہلے حال کی طرف تو لوٹ جا وہ پھر اسی طرح بھونی ہوئی مچھلی بن گئی ان لوگوں نے اس سے سیر ہو کر کھایا اسی علیہ السلام نے انہیں کہا اس میں خیانت نہ کرنا اس نے دوسرے دن کے لئے زخیرہ نہ کرنا لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں حرث اس کا کیا کیا جائے حرث کا کیا کیا جائے یعنی یہ کھانا جس کے نازل ہونے کی دعا کی تھی کھانا تو نازل تو ہو گیا اب انہوں نے کھانا وہ کھا بھی لیا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اس کو جمع نہ کرنا زخیرہ نہ کرنا لیکن یہ لوگ اس سے باز نہ آئے اس کو زخیرہ بھی کیا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کی دعا پر جب یہ کھانا نازل ہوا تو بیمار بلائے گئے برس و جزام والے اپاہج بلائے گئے آپ نے فرمو بسم اللہ کر کے کھاؤ تمہارے لیے مبارک ہے منکرین کے لیے بلا ہے پھر دوسرے لوگوں سے یہی فرمایا چنانچہ پہلے دن سات ہزار تین سو آدمیوں نے وہ کھانا کھایا پھر وہ خان جو خان تھا وہ اٹھا لوگ دیکھتے رہے اٹھتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تمام بیمار مسئیبہ زدہ اچھے ہو گئے تندرست ہو گئے فقراغنی ہو گئے پھر یہ خان تفسیر نعیمی میں ہے کہ چالیس دن تک مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا لوگ کھاتے رہے پھر حضرت عیسیٰ پر وحی آئی کہ اب اس میں سے صرف فقراء کھائیں کوئی گنی نہ کھائے جب یہ اعلان ہوا تو اگنیا ناراض ہو گئے تو مدنی چنل کے ناظرین آپ نے سنا کے تفسیر نعیمی میں ہے کہ پہلے دن ہی وہ کھانا جو ہے وہ کھانے والے افراد سات ہزار تین سو لوگ تھے پھر وہ چالیس دن تک خان اترتا رہا مزید آگے کیا ہوا کھانا وہ خان آنا کیسے بند ہوا آگے کے کیا واقعات ہوئے چونکہ آج ہمارے سلسلے کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو مزید اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی مدنی پھول عرض کریں گے کہ اس خان کے اترنے کے ساتھ جو شرط بیان کی گئی تھی تو اس کا کیا معاملہ تھا اور پھر کیا ہوا کس طرح یہ کھانے کا اور خوان کا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہوا آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ تعالی مزید اس کی تفصیل عرض کریں گے اور آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل کے سلسلوں سے ببستہ رہیے اور اللہ کے پیاروں کی شان و عظمت آپ کے دل میں اور گھر کرے گی کہ اللہ کے پیاروں کی شان کتنی عالی ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ایسے ایسے موجزات اپنے پیارے نبیوں کو عطا کرتا ہے اپنے پیارے ولیوں کو کرامات عطا کرتا ہے ہم بھی دعا کے آداب بھی سیکھیں دعا سامی کے کافلوں میں سفر کریں گے مدنی محول سے ببستہ رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی بہت سا علم دین حاصل ہوتا رہے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہی نبی شیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مانگل ایسی کے فقط آنی ہے